ریڈیوز رنبش بولان میں پاکستانی فورسز کا آپریشن جڑپوں کی اطلاع کیج میں پاکستانی فورسز کا چھاپہ پانچ افراد جبری طور پر لا پتا کرسمس کے موقع پر بی آر پی کا جرمنی میں آگئی مہم تحائف تقسیم چمن میں پاکستانی فورسز کے چھاپے اور گرفتاریاں عوامی نیشنل پارٹی کی مزمت بلوچستان فائرنگ سے دو افراد ہلاک ایک لاش برامد ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن بلوچستان کا ہسپتالوں میں سیکورٹی کی صورتحال پر عدم اتمینان پی ٹی ایم رہنما منظور پشتین کا مشرف غداری کیس کی سزا پر پہلی دفعہ اظہار خیال تفصیل خبروں میں خائبر پختنخوا لاکھوں والدین کا اپنے بچوں کو پولیو کے کترے پلانے سے انکار پاکستانی پارلیمنٹ میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے اپوزیشن کے صلاحوں مشور جاری ہیں احسن اکبال وزارت قانون پاکستان کا جسٹس وقار سیٹ کو ریفرنس بھیجنے کی تردید اسرائیلی ٹیکنالوجی کے ذریعے درجنوں پاکستانی اہدے داروں کے ویڈسیپ حیک افغان صدارتی انتخابات کے نتائج کا اعلان اشرف غنی دوبارہ صدر منتخب افغانستان سات سو دائش کے ارکان گرفتار خواتین اور بچے شامل بھارت میں شہریت ترمیمی بل پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہلاکتوں میں اضافہ نریندر موڈی کا اپوزیشن پر تنقید ایران کا ایٹمی سمجھوتے سے ایک بار پھر دستورداری کا اندیا امریکی پابندیوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا ترکی شام میں حکومتی افواج کی بمباری سے سات افراد ہلاک بیج زخمی امریکہ اور چین کے درمیان جلد تجارتی معاہدت ہے پائے جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ اور اب خبروں کی تفصیل سارے بلوش پیش کریں گی بولان کے علاقے جمبرو میں پریچشمہ اور ناور کی مقامات پہ پاکستانی فورسز نے زمینی اپریشن شروع کر دیا ہے فورسز نے علاقے کو محاصرے میں لیا ہوا ہے اور ہر طرح کی آمدرفت پہ پابندی آیت کر دی ہے دورانی اپریشن پاکستانی فورسز و مسلح افراد کی درمیان جڑپ کی بے اطلاع موصول ہوئی ہے قابض پاکستانی فوج نے ہفتے کے روز کیج کے علاقے تمپ گومازی میں اپریشن کر کے پانچ افراد کو حراست میں لے کر نامالو مقام منتقل کر دیا ہے دوران اپریشن پاکستانی فورسز خواتین اور بچوں پر تشدد کے ساتھ ساتھ گھروں میں تھوڑ پھوڑ اور لوٹ مار کی ہے حراست بعد لا پتہ ہونے والے افراد کی شناخت تیمور ولد انور بشیر ولد حاجی رحمت عجیوب ولد رسول بخش نسیم ولد ڈاکٹر درمحمد اور زبیر ولد لیاقت کے ناموں سے ہوئی ہے بلوچ ریپبلیکن پارٹی جرمنی زون کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کرسمس کے موقع پر جرمنی کے شہر ہینوار میں ایک آگاہی مہم منعقد کیا گیا آگاہی مہم کے دوران جرمن شہریوں اور بچوں میں تحائف تقسیم کیے گئے اور انہیں بلوچستان میں ریاست کی جانب سے بڑھتے ہوئے پور تشدد واقعات کے بارے میں آگاہی دی گئی بی آر پی کے رکن لالا محمد بلوچ نے کہا ہے کہ کرسمس ایسائی مذہب کے لوگوں کا ایک اہم دن ہے اور اس موقع پر لوگ امن اور محبت کا پرچار کرتے ہیں اور ہم نے مناسب سمجھا کہ یہاں کے لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح پاکستانی فوج بلوچستان میں ظلم و ستم کر رہی ہے جہاں نہ بچے محفوظ ہے نہ عورتے اور نہ ہی نوجوان مہم میں شامل وسیم لشکری کا کہنا تھا کہ ہم نے کوشش کی کہ یہاں کے لوگوں کو بتائیں کہ بلوچ ایک امن پسند اور سیکولر قوم ہے اور اپنے سرزمین پر اپنے حق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں نسل کشی کا سامنا ہے عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان کے صدر اور صوبہ پارلیمانی لیڈر اسغار خان اچکزئی نے چمن میں حاجی فیض اللہ خان نورزئی حاجی بصیر نورزئی اور حاجی امین اللہ نورزئی کی رہائش گاؤں پر چھاپوں اور گرفتاری کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرامن قبائلی علاقے میں رات کے اندیرے میں چھاپے چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی کسی صورت جائز قرار نہیں دیا جا سکتا اس طرح کے اوچے ہدکنڈے پرامن ماحول کو خراب کرنے کی دانستہ کوشش ہے اسغار خان اچکزئی کا مزید کہنا تھا کہ چمن کے پرامن ماحول کو خراب کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دے سکتے کسی کے خلاف کوئی مقدمہ ہو بھی تو یہ کام رات کے اندیرے میں چھاپوں کے بجائے گفت شنید اور دن کے وقت بھی ہو سکتا تھا اس طرح کے اقدامات سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں بولان میں سینٹرل جیل مچ کے قریب مچ جیل کی سیکیورٹی اہلکاروں کی فائرنگ سے ایک رہ گیر ہلاک ہوا ہے خوزدار کے علاقے باجگی میں شادی کی تقریب میں فائرنگ سے دھولے کا والد گولی لگنے سے موقع پر ہلاک ہو گیا ہے کوئیٹا قائدہ باد تھانے کے ایریا سے ایک ہیروینچی کی لاش برامد ہوئی ہے ینگ ڈاکٹرز اسوسیئیشن بلوچستان کی ترجمان نے کہا ہے کہ بلوچستان بھر کے ہسپتالوں میں سیکیورٹی صورتحال دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے جس پر محکمہ مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا ہے کل سنڈیمن پروینشل ہسپتال کوئیٹا کی سی سی یو میں امرجنسی میں لائے گئے ایک مریض کی فوتگی کے بعد مریض کے لوہائکین کے جانب سے سی سی یو میں تھوڑ پھوڑ اور ڈاکٹروں پر تشدد پر ترجمان نے کہا ہے کہ حکم ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کی سیکیورٹی کے لیے سنجید اقدامات لینے سے قاصر ہے اور اس قسم کے واقعات اب روزانہ کا معمول بنتے جا رہے ہیں جس کی صدباب کے لیے کسی بھی قسم کی حکمت عملی نہیں اپنائی جا رہی پشتون تحفظ مومنٹ کی رہنما منظور احمد پشتین نے پرویز مشرف کی سزائے موت پر پاکستانی فوج اور حکومت کی رویے پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہزاروں پشتونوں کو ملٹری کورس میں موت کی سزائے دی گئے اور انہیں پھانسیوں پر لٹکایا گیا کیا وہ شریعت کے این مطابق تھا منظور احمد پشتین نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہزاروں پشتونوں کو دہشت گردی کی خلاف جنگ کی نام پر غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا ملٹری ٹورچر سیلوں میں پابند سلاسل کیا گیا اور ہزاروں کو قتل کیا گیا جو پاگلپن اور شریعت کے خلاف نہیں ہے لیکن ظالم عمر پرویز مشرف کے خلاف عدالتی فیصلہ پاگلپن اور ہابرڈ وار ہے پی ٹی ایم کے رینما منظور احمد پشتین نے مزید کہا ہے کہ پشتونوں کی منظم قتل عام کے لیے دہشت گردی کی خلاف جنگ جیسے الفاظ کا انتخاب استحکام اور پائیدار جنگ کی طرف بڑھنا درست ہے لیکن صفاق غدار عمر مشرف کے لیے الفاظ کا انتخاب درست نہیں ہے جو دوغلپن اور نسل پرستی ہے بندوبست پاکستان خبر پختنخواہ میں لاکھوں والدے نے انصداد پولیو مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا ہے اس حوالے سے محکمہ صحت کے ایک عالی افسر کے کہنا ہے کہ ماشوخی الواقع میں بے بنیاد منفی پروپیکنڈے نے پولیو پروگرام کو شدید دھچ کا پہنچایا ہے جبکہ محکمہ صحت کے آداد و شمار کے مطابق اب تک صوبے میں اناسی پولیو کیسے سامنے آ چکے ہیں جن میں اس سال کے اختتام تک مزید اضافہ کا خدشہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستانی پارلمنٹ میں این ہاؤس تبدیلی کیلئے اپوزیشنگ کی رہبر کمیٹی نے رابطے شروع کر دیے ہیں اور فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ حکومت کو گھر بیچ کر محدود قوم حکومت بنائی جائے قوم حکومت میں وزیراعظم کا عہدہ کسی چھوٹی جماعت کو دیا جائے گا اور قوم حکومت انتخابی اصلاحات کے ذریعے ایک یا دو ماہ میں نئی الیکشن کا انقاد کرے انہوں نے ایک نیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ان ہاؤس تبدیلی کیلئے اتحادی جماعتوں سے رہبر کمیٹی رابطے شروع کر رہی ہے پاکستان کے وزارت قانون نے خصوصی عدالت کے جیج جسٹس وقار سیٹھ کے خلاف سپریم جیڈیشل کانسل کو ریفرنس بھیجنے کی تردید کر دی ہے ایک بیان میں ترجمان وزارت قانون نے کہا کہ سابق صدر جنرل ری پرویس مشرف کو سزائے موت سنانے والی خصوصی عدالت کے جیج جسٹس وقار سیٹھ کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں بھیجا ہے برطانوے اخبار گارڈین نے خبر دی ہے کہ روان سال کے عوائل میں اسرائیلی کمپنی این ایس او کی بنائی گئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کم از کم دو درجن پاکستانی سرکاری حکام کے موبائل فونز کو نشانہ بنایا گیا ہے خبر کے مطابق یہ واضح نہیں کہ اس حملے میں کون ملوث ہے لیکن خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ ممکن ہے کہ پاکستان کا روایتی حریف انڈیا اس کے پیچھے ہو افغانستان کی صدارت انتخابات میں اشرف غنی دوسرے مدد کیلئے اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں خبر رسائدار اے ایف پی کے مطابق اتوار کو صدارت انتخابات کے ابتدائی نتائج کا اعلان کرتے ہوئے الیکشنگ کمیشنگ کے حکام نے کہا ہے کہ روان سال 28 ستمبر کو ہونے والے انتخابات میں موجود صدر اشرف غنی پچاس اشاریہ چونسٹھ فیصد ووٹ لے کر اپنی اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جبکہ ان کے حریف عبداللہ عبداللہ نے انتالیس اشاریہ باون فیصد ووٹ حاصل کیے ہیں دوسری طرف عبداللہ عبداللہ نے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے افغان حکومت نے ہفتے کے روز بتایا ہے کہ اس نے گزشتہ چھ ماہ کے دوران ملک کے مشرقی علاقوں میں دائش کے سات سو شدت پسند ہو اور ان کے اہل خانہ کو حراست میں لیا ہے افغان سیکیوٹی ڈائریکٹریٹ انٹیلیجنس کے مطابق حراست میں لیے گئے افراد میں کم از کم پچھتر خواتین اور ایک سو انسٹھ بچے شامل ہیں ان میں زیادہ تر غیر ملکی ہیں جن میں سے زیادہ تر افراد کا تعلق پاکستان اور وسطی ایشیای ممالک سے ہیں گرفتار عسکریت پسندوں میں دو سو ستتر غیر ملکی ہیں بہارت میں شہریت بل کے خلاف آواز اٹھانے والوں پر پابندیوں کا سلسلہ دراز ہونے لگا ہے بہارتی شہر جیپور میں مظاہرین سے نمٹنے کے لیے فوج تائنات کر دی گئی ہے اور انٹرنیٹ سروس بے معتل کر دی ہے جبکہ میٹرو ٹرین سروس بے بند کرا دی گئی ہے جبکہ اب تک پولیس کی فائرنگ سے حلاقتوں کی تعداد چھبیس ہو گئی ہے دوسری طرف ریاست اتر پردیش میں متنازع شہریت قانون کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا آغاز کرتے ہوئے ان کی جائدادیں ضبط کرنا شروع کر دی ہے ریاست حکومت نے احتجاج کے دوران جائداد کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف تحقیقات کے لیے چار رکنی کمیٹی تشکیل بھی دی ہے بہارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے پرانی دھیلی میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر حضب اختلاف ان کا ساتھ دیتی تو شہریت کا بل ایک اچھا موقع تھا جب پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف ہونے والے انسان حقوق کی پاملیوں کو دنیا کی سامنے اجاگر کیا جا سکتا تھا انہوں نے کانگریس پارٹی اور دیگر حریف جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شہریت کے ترمیم بل سے متعلق کہا کہ یہ لوگ عوام کو گم رہ کر رہے ہیں ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ اگر عالمی طاقتوں کے ساتھ جہری معاہدے میں ایران کی مفادات حاصل نہ ہوئے تو ایران اس معاہدے سے الگ ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے اپنے دورے جاپان کے دوران جاپانی وزیراعظم سے ٹوکیا میں ملاقات میں حسن روحانی کے کہنا تھا کہ ایرانی مشکل کے ساتھ مزاگرات میں داخل ہو رہے ہیں لیکن اگر کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ایران اس کی پابندی کرے گا اگر ایران کو اس کے مفادات نہیں مل پاتے تو تہران اس معاہدے سے الگ ہو سکتا ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ اگر امریکانی ترکی پر پابندیاں لگائیں تو اس کا جواب دیا جائے گا ہفتے کو ملائشیا کے درحکومت کواللنپور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ روس سے اس فور ہنڈر دفاعی نظام کی خریداری مکمل ہو چکی ہے مگر واویلہ تحل جاری ہے جبکہ امریکی انتظامیہ بڑی ڈھٹائی سے ترک فلو گیس منصوبے کو بند کرنے کی کوشش میں مصروف ہے جو کہ ہمارے حقوق پر کاری ضرب ہے جس کا جواب دیا جائے گا شام کے شمال مغربی صبح ادلب میں واقع شہر سراقب پر ایک فضائی حملے میں سات افراد حلاق اور بیس سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں برطانیہ میں قائن سیرین اوبزرویٹری نے اطلاع دی ہے کہ ہفتے کی صبح سراقب پر ادلب کی جنوب میں واقع دو اور دہات پر قبضہ کر لیا ہے شامی رضاکاروں پر مشتمل شہری دفاع کی تنظیم وائٹ ہیلمٹ نے کہا ہے کہ حالی افوجی کاروائی کے بعد سے سراقب اور مارت نعمان کو بیشتر مکین خالی کر کے جا چکے ہیں اور اب ان میں بہت تھوڑی آباتی رہ گئی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کا چین کی ساتھ تجارتی معایدہ جل تے پا جائے گا ریاستہ فلوریڈا کی شہر ویسٹ پام میں کنزرویٹیو سٹوڈنٹ سمیٹ سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ بہت جل چین کے ساتھ تجارتی معایدے کے پہلے فیز پر دستخط کر لے گا انہوں نے کہا کہ دنیا کی دو بڑی معاشی طاقتوں کے درمیان کئی ماہ سے تجارتی مذاکرات جاری ہیں اس معایدے کے تحت امریکی حکومت چین سے آنے والی مسنوات پر آئید محصولات میں کمیل آئے گی ریڈیو زرمبش کی نیوز بلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے تازہ ترین اپ ڈیٹ کے لیے وزیٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سائٹ زرمبش ڈاٹ کوم اور روزانہ کی خبریں سننے کے لیے ہماری یوٹیوٹرین کو کسکراب کیجئے